اب مرحلہ ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور میں دعا مانگیں حضرت امیر شریعت کے لئے اور تمام مرحومین کے لئے سلسلے کے بزرگوں کے لئے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی حضرت امیر شریعت کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہم ان کے درجات پولن فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اگلے مرحلوں کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اگلے مرحلوں کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کی تربت کو نور سے منور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی سیئیات سے دربزر فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر رحم و رحمت کی بارش برسائے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بعد اس خانقا کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ نسرت فرمائے اللہ تعالی نسرت فرمائے اللہ تعالی نسرت فرمائے اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی تلاوت کا عادی بنائے اللہ تعالی حضرت عمیر کی طرح راتوں کو اٹھ کر رونے والا بنائے اللہ تعالی گھڑھانے والا بنائے اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے بندگی عطا فرمائے توازو عطا فرمائے عبدیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر کی اولاد کو اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے مریدوں کو بخشش کی نعمت عطا فرمائے مغفرت کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری ساز تک دین پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ آپ کے حضور میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ مشکل جھیل کر گیا ہے پریشانیاں اٹھا کر گیا ہے اپنوں بیگانوں کی مخالفت سہ کر گیا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف دے جملے سن کر گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بندے نے کتنے وار اپنے سینے پر سہے ہیں کتنی مشہتیں جھیلی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے لہو گئے کہ قطرہ نے چھوڑ دیا ہے خدا بندہ آج اپنی شان کے مطابق انہیں نعمت عطا فرما برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ مغفرت نصیف فرما مغفرت نصیف فرما مغفرت نصیف فرما مغفرت نصیف فرما اعلیٰین میں جگہ عطا فرما اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑے میں ہم سب کو صبر عطا فرما استقامت عطا فرما خدا بندہ ہم تیرے آگے اسی طرح زد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے زد کرتا ہے کہتا ہے ابو پیسہ دو باپ نہیں دیتا پھر مہمتا ہے باپ ڈھاٹ دیتا ہے آخر میں بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے دامن سے چمٹ جاتا ہے کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا بس باپ کو پیار آ جاتا ہے وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے کہتا ہے بیٹا تو نے سچ کہا میں نہیں دوں گا تو کون دے گا اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں آپ کے محبوب نبی کی امت ہیں اللہ حضرت امیر کے لیے مغفرت کی بھیگ مانگنے آئے ہیں اللہ مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما اللہ اس خانقہ کو اس مسجد کو اس جامعہ کو ہمیشہ آباد فرما ہمیشہ آباد فرما اللہ یہاں سکھ اتا فرما چین اتا فرما رحمت اتا فرما حفاظت اتا فرما اللہ تعالیٰ ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما اداروں جماعتوں کو محفوظ فرما ان مشکل حالات میں اہل ایمان کو غلبہ اتا فرما غلبہ اتا فرما غلبہ اتا فرما اہل ایمان کی نصرت فرما اہل ایمان کی نصرت فرما ہمیں روحانیت اتا فرما اپنی محبت اتا فرما اپنے پاک رسول کی محبت اتا فرما اسی محبت پر جینا اور مرنا اتا فرما اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما اللہ تو جہتا ہے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں حضرت امیر کے چلے جانے سے غموں کا پہاں ٹوٹ پڑا ہے اور ظاہر اللہ 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 بار بار خیال آتا ہے کہ ہم اس مسجد کی اس کرسی پر حضرت کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اللہ اللہ بار بار خیال آتا ہے کہ حاضر ہوں گے برامدے پر جائیں گے تو وہ نورانی وجود نظر نہیں آئے گا سب چیزیں دکھائی دیں گی مگر وہ شفیح وجود نظر نہیں آئے گا اللہ اللہ آج حضرت کی اولاد خیال کر رہے ہیں کہ سب کو دنیا کو دوسرے لوگوں کو ساری نعمتیں بن جائیں گی مگر شفیح باپ کا سایہ ہمیں اب کبھی میسر نہیں آئے گا اللہ مرید سوچ رہے ہیں کہ وہ مرشد کا ملے گا جس کی نگاہوں میں نور تھا جس کے چہرے پر نور تھا جس کی باتوں میں کیف و سنور تھا اللہ اپنے فضل سے حضرت امیر کی مغفرت فرمان اور ہم سب کو سبر اتا فرمان ہم سب کو سبر اتا فرمان سبر اتا فرمان سبر اتا فرمان ہمت اتا فرمان استقامت اتا فرمان اللہ استقامت اتا فرمان اللہ ہمارے دونوں بھائیوں کو اس ذمہ داری کو بہت خوبی انجام دینے کی توفیق اتا فرمان ان کی مدد فرمان قدم قدم پر مدد فرمان اللہ تعالیٰ ان کی نسرت فرمان اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے سب بزرگوں کی مغفرت فرما حضرت امیر شریعت رابع کی مغفرت فرما حضرت مونگینی کی مغفرت فرما حضرت شاہ وزل رحمہ کی مغفرت فرما اللہ تعالی سلسلے کے بزرگوں کا فیض عطا فرما اللہ جملہ حاضرین کی مغفرت فرما تمام مریدین متوصلین کی مغفرت فرما حاضر و غائب ہر شخص کو معاف فرما اللہ معاف فرما معاف فرما ہم سب کو مغفرت کی نعمت سے معنی اللہ مغفرت کی نعمت میسر فرما اللہ جتنی زندگی باقی ہے استقامت کے ساتھ نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی رمضان آ رہا ہے اپنے کرم سے رمضان اچھی طرح گزارنے کا موقع عطا فرما اللہ رمضان میں جو چہل پہل خانقہ میں ہوتی تھی اللہ وہی چہل پہل بحال فرما پورے مجمع پر نظر رحمت فرما نظر رحمت فرما نظر رحمت فرما کرم کی نگاہ فرما کرم کی نگاہ فرما اللہ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کرم کی نظر عطا فرما کہیں اس کے جواب میں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہٹو گنہگارو ناپاک انسانوں سیاہ کارو کہا کرم کی نظر مانگنے آگے ہمیشہ گناہ کرتے ہو تمہاری زمانے ناپاک ہیں تمہارے دل ناپاک ہیں تمہارے جسم کہے گی خیصہ دادار ہے جاؤ کوئی اور رحمت کی نظر مانگو کرم کی نگاہ مانگو اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو یہ کہنے کا پورا حق حاصل ہے مگر اللہ ہمیں بھی یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا آپ نہیں بخشیں گے تو کون بخشے گا اللہ اسی وقت بخشش اتا فرما مغفرت نصیب فرما رحمت اتا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا فرما انہی کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیح العليم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالم